یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں تو ان سے اب جیسے سرکار کی توہین کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کیا دیوبندی شیئے یہ یا پھر مشرکین جو ہیں ان سے بیاج لینا یا دینا بیاج یا سود یا عربی میں جس کو رباہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دونوں طرف مال معصوم ہو دینے والے کا مال بھی معصوم ہو اور لینے والے کا بھی مال معصوم ہو ایسی صورت میں اگر ایک روپیہ دے کر کے بطور شرط شرط کر کے کہتا ہے کہ میں ایک روپیہ دوں گا اور مقررہ میعات پر اس کے دو روپیہ لوں گا مسلمان سے ایسی شرط کی یا کافرِ ذمہی سے ایسی شرط کی یا مستامن سے جو مسلمانوں کے ذمہِ امان میں ہے مسلمانوں نے جس کو امان دی ہے اس سے ایسی شرط کی تو اس صورت میں یہ بیاج ہوگا اور سود ہوگا اور ربا ہوگا اور اس صورت میں وہ لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور یوں ہی دینا بھی جائز نہیں ہے زیادہ دینا بھی جائز نہیں ہے لیکن اب جو کفارِ ذمانہ ہیں وہ دنیا کے پردے پردوے کہیں کوئی ذمہی کافر نہیں ہے لہذا مسلمان سے تو یہ لین دین جو ہے ضرور سودھ ہے لیکن آج کل کے کفار سے اگر یہ لین دین کرے تو نہ لینے کی صورت میں سودھ ہے اور نہ دینے کی صورت میں سودھ دینے لینے کی صورت میں اگر وہ شرط کر کے لیتا ہے کسی انفرادی منفرد ایک کافر سے یا کوئی بینک ہے یا ڈاکھانہ ہے یا کوئی ادارہ ہے پورا سب کافروں کے ملک میں ہے اور ان کا دستور ہے یا یہ ان سے جو ہے شرط کر لیتا ہے تو اس صورت میں جو زائد رقم ملے وہ اس کے لیے جو ہے خالص مباحہ ہیں اور دینے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سودھ تو نہیں ہے لیکن بلا ضرورت شرعیہ اور بغیر حاجت کافرِ حربی کو زیادہ دینا جو ہے وہ ناجائز ہے اگرچہ سودھ کا گناہ نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ کفارِ حربی کے ساتھ جو ہے وہ سلوک حسنِ سلوک جو ہے وہ جاہز نہیں ہے اور ان کو فائدہ پہنچانا نفع پہنچانا جو ہے وہ جاہز نہیں ہے اور اس سلوک میں نفع پہنچانا ہے ہاں اگر ضرورت شرعیہ متحقق ہے یا حاجت ہے کہ بغیر لون لیے ہوئے کام نہیں چلے گا یا کام چلے گا تو لیکن بلی مشکل سے چلے گا تجارت کر نہیں پائے گا اور اس کو یہ اعتماد ہے کہ میں لون لے کر کے تو اس دن جو ہے وہ بھر دوں گا اور دیوالیاں ہونے کی نفعہ نہیں آئے گی مال مکان دکان وغیرہ خرق ہونے کی اور بکنے کی نفعہ نہیں آئے گی تو اس صورت میں اگر اس کو وہ اعتماد ہے اور ضرورت ہے اور حاجت ہے متحقق ہے تو اس صورت میں جس طرح یہ کیسے رواج ہے کہ لوگ لون لے لیتے ہیں وہ لون لینا جو